موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو کیسے جا رہے ہیں جی آپ سب کے روزے آپ کا رمضان کیسے جا رہا ہے امید کرتی ہوں کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی شاندار جا رہا ہوگا تو آج جو ہے جی ہم نے چھاپ ہمارے اپنی بہت ہی پیاری کزن کے گھر اور آج ہم لوگ آج کا دن تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج سکول کے بعد کا بچوں کے سکول کے بعد کا ٹائم ہم یہاں پہ ہی سپنڈ کریں گے تو ہم میری کزن جو ہے ہم ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں لیکن تھوڑے دھوڑ رہتے ہیں تو آج جی ہم نے بچوں کو پک کیا اور سیدھے باہر سے ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ ادھر آگئے ہیں تو آج ہے وہ افتار بھی ہم یہی پہ کریں گے تو باقی سارا کچھ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے ایک تو انہوں نے گھر موو کیا تھا تو وہ بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ان کی سیٹنگ کہاں تک پہنچی اور دوسرا کافی لمبے عرصے تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آلات کس قسم کے تھے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی گھر نہیں آ جا سکتے تھے تو اس وجہ سے کافی لمبا پیریٹ ہو گیا تھا کہ ہم نے ملاقات نہیں کی تھی تو اس وجہ سے بھی ہم نے کہا کہ چلیں ایک تو ٹائم نہیں ملتا ہے تو آج جیسے کرتے ہیں بغیر پلاننگ کے ہم جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں تو ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ کس قسم کی انہوں نے سیٹنگ کیا جی تو ماشاءاللہ بڑی زبردست سیٹنگ ہو گئی ہے اور کافیت تک ہو چکی ہے اور کچھ رہ گئی ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا گھر ان کا اور اس کے ساتھ ابھی ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے تو جب یہاں آنے لگے تو ہمیں باہر ایک دو چھوٹے چھوٹے گام تھے ہم نے وہ بھی ساتھ کیے تو اس وجہ سے ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا تھا تو ابھی یہ ہے کہ ہم نے کچھن میں جا کے اب تاری کی تیاری بھی کرنی ہے تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو سبھی جو ہیں وہ کچھن میں بیزی ہو گئے اور دور دور کے چیزیں بنا رہے تھے کہ ٹائم سے پہلے ریڈی ہو جائیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے یہاں پہ بڑی زبدست افتاری کی ہے جی اور بڑا انجوئے کیا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہم لوگ کام بھی کرتے رہے ہیں باتیں کرتے رہے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزر گیا تو اب یہ دکھانے کے بعد ہم لوگ سیدھے جائیں گے کچھن میں اور جو افتاری کی تیاری ہے وہ شروع کریں ہم آگے ہیں جی کچھن میں تو یہ جی بڑے خوبصورت جو ہیں وہ انڈور پلانٹس لگے ہو گئے ہیں میری کزن صاحبہ کو بہت ہی زیادہ شوق ہے پودے شدے جو ہیں وہ لگانے کا ان کی کیر کرنے کا تو انہوں نے یہ پودے شدے لگائے ہوئے ہیں جی بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور یہ بن رہی ہے پیزا کے لیے دو بچیوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پیزا بنائیں گے اور ہم نے خود ہی بنانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی قسم کا پیزا بناتی ہیں جب ہم لوگ آئے تو انہوں نے یہ بلیک چنیں جو ہے وہ بوئل کرنے کیلئے رکھے ہوئے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم کالے چنوں کی چارٹ بنائیں گے تو ابھی یہاں پہ یہ ساتھ بن رہی ہے کالے چنوں کی چارٹ اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت رش میں جو ہے وہ سارا کام کر رہے تھے تو جس جس طرح سے کام ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں تو وہ اسی ترتیب سے جو میں نے کلپس بنائے ہیں تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ یہ بن رہی ہے جو فروٹ چارٹ تو بھائی بنا رہے ہیں وہ فروٹ چارٹ میں بنا رہی تھی پکوڑے اور یہ پکوڑوں کا سامان جو ہے وہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے وہ دو بھی پیزے کے لئے ریڈی ہو چکی ہے تو ساتھ ساتھ اسی طرح سے میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ کیا کیا ہم لوگ کر رہے تھے کتنی رش میں کر رہے تھے تو یہ پوٹیٹو کاٹے ہیں اور ساتھ انین ہیں اور کرین چلیز ہیں یہ کاٹے ہیں میں اب باقی سپائسز ڈال کے تو پکوڑے جو ہیں وہ میں ریڈی کر لوں گی اور اس چارٹ بھی تقریبا جو ہے وہ اس کا سارا فروٹ کٹ چکا ہے اور اس میں جو انہوں نے جو بھی چیزیں شامل کرنی ہیں وہ یوگرٹ ڈالتے ہیں کریم ڈالتے ہیں جو بھی ڈالتے ہیں وہ ڈال کے سپائسز ڈال کے تو وہ مکس کر لیں گے یہ ساتھ جو ہے وہ کجوریں بھی ہیں اور اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ اور جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو فروٹ چارٹ جو وہ یہ چنہ چارٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور واقعی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو اس کے لیے وہ انین اور گرین چلیز کاٹ رہے ہیں الگ سے اور پوٹیٹو جو ہے وہ بوئل ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو جتنی دیر میں ہم باقی کر رہے تھے کام تو یہ جی ہماری فروٹ چارٹ بھی تیار ہو چکی ہے تو پوٹیٹو کو جو ہے وہ بوئل ہو چکی ہے وہ کاٹ رہے ہیں تھوڑے زیادہ ہی جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے تھے تو برحال یہ ہے کہ یہ چنے چارٹ کے لیے کاٹ ہیں بہت ہی زبدست قسم کی چنے چارٹ تیار ہوئی ہے یہ ویڈیٹیبل کاٹی جا رہی ہیں جی یہ نوڈلز بنائیں گے بچوں کے لیے کیونکہ یہ دو تین چیزیں جو تھیں وہ الگ سے بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں تو یہ ابھی کیرٹس ہیں یہ کاٹ لیں گے ساتھ ہے پیپرز ہیں اور انین ہیں یہ چیزیں کاٹ کے جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو یہ جو پیزے کیلئے میرے خیال میں اس کے اوپر جو چکن ڈالنا ہے وہ ریڈی کیا ہے انہوں نے کی ماں ہے مجھے نہیں پتا میری کزن جو ہے وہی کچھ کر رہی تھی بہت تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی مجھے پتا نہیں تو میری بیٹی نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ یونی فارم میں ہی ہے تو آج کل جو ہے وہ رمضان میں چٹنی جو ہے وہ میری بیٹی بنا رہی ہے بڑی ٹیسٹی بنا رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بڑی ٹیسٹی بنا رہی ہے تو یہاں پہ بھی وہ اپنی کرامات دکھا رہی ہے کہ چٹنی میں بہت زبردست بناتی ہوں اس لئے چٹنی میں نہیں بنانی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ساتھ بیزی ہوئی بھی اور چٹنی بنا رہی ہے تو یہ جی نوڈلز کے لیے ہو گئی ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ سبزیاں وہ کٹ لی گئی ہیں جی زبردست قسم کی ماشاءاللہ سے کٹ چکی ہیں اب یہ تمام سبزیاں ڈال کے ان کو تھوڑا سافٹ کر لیں گے اسی طرح پیند میں میرے خیال میں تھوڑا سا کوکنگ آئیڈ ڈال ہے انہوں نے اور باقی جتنی بھی سبزیاں ان کو تھوڑا سا سافٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جی ہے وہ ساتھ ہوگا تیار پیزا دو ریڈی ہو چکی ہے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھ دی ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ڈو ہے وہ ریڈی ہو سکے اور اس کے علاوہ یہ سبزیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سافٹ آرہ موسیقا ساری جیتنی بھی ویجیٹیبلز تھی وہ سافٹ کر کے اسی طرح سے وہ نکال لی ہیں اور وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ چکن ہے جی تو اس کو جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ سٹر فرائے کر رہے ہیں اور بہت زبردست بڑا ٹیسٹی نظر آ رہا ہے اور نوڈرز بنی بھی بہت اچھی تھی یہ جی تمام چیزیں ہیں جو کہ کٹ کے رکھی ہیں پیزا کے لیے جو پیزا کے اوپر جتنی بھی کوٹنگ ہے چیزیں ہیں ویجیٹیبلز ڈالی جائیں گے وہ بھی کٹ لی گئی ہیں تقریبا جو ہے وہ بہت سے چیزیں جو بھی تھیں وہ تیار ہو چکی ہیں ابھی ٹائم کافی ہے کیونکہ سارے بیزی تھے اس لیے بڑا جلدی جلدی سب کچھ ریڈی ہو گیا تو یہ جی پیزا کے لیے ڈو ریڈی ہو رہی ہے اور ساتھ بن رہے ہیں فرائز یقین کرے سارے بھاگ بھاگ کے سارا کچھ ریڈی کر رہے تھے اور جب ہم لوگ افتار کرنے لگے تو سارا کچھ بھولی گئے کہ میں بنانے کے لیے کلپ کے بنا لوں کیونکہ افراد تفری میں جو ہے وہ چیزیں رکھ رہے تھے کوئی در سے رکھ رہا تھا کوئی در سے رکھ رہا تھا تو بس ہم نے اسی طرح سے جو ہے روز آفتار کیا اصل میں بتا کے جائیں تو پھر تو سب کچھ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اور جی ساتھ بتاتی جاؤں جی میری جو کزن ہے میں نے میرے خیال میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا جی بڑی زبددست وہ بیکنگ کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی روز آفتار ہونے والا اجازت اللہ حافظ موسیقی